بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بار اکتوبر بروز بودھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹہ پاکستان میں ججز کی تقرری کے حوالے سے جو معاملات چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ایک بڑی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے پہلے یہ بات عمرتہ بندیال صاحب نے خود کی تھی اور اب عدالتی اہوانوں کی سب سے معزز جو آواز ہے اس کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ نواز شریف سپریم کورٹ کے ججز کی تیناتی نہیں ہونے دے رہے بڑی اہم تفصیلات ہیں اور بڑے ا اہم ثبوت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اسی مقصد کے لیے جو چیئرمن ہے جوڈیشنل کمیشنر پاکستان کے جو ہمارے چیپ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ان کے ساتھ حکومتی نمائندوں نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں اور معاملہ یہاں سے شروع ہوا تھا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ آپ جانتے ہیں سترہ ججز ہیں سپریم کورٹہ پاکستان کے جن میں سے اس وقت بارہ ججز کام کر رہے ہیں جبکہ پانچ ججز اس وقت اسامیہ خالی ہیں سپریم کورٹہ پاکستان میں جو ہونربل ججز ہیں اور بدقسمتی سے کہ جو اختلاف کی وجہ سے اختلافی گروپ بن گئے قاضی فعزیسہ صاحب قاضی فعزیسہ صاحب کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے اور جسٹس تارک مسعود صاحب کھڑے ہو گئے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی بندیال صاحب کے ساتھ ہیں اور عمرتہ بندیال صاح باقی جو ہونربل ججز ہیں یہ ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں اب جب میں یہ پورا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسٹس کروں گا نواز شریف کا کردار اور اس میں جو راوی ہیں جنہوں نے یہ بات قوم کے سامنے رکھی ہے ساری تفصیل جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہم بطور جج سپریم کورٹ ان کا کنڈکٹ یا اس کو پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی اور جوڈیشل کمیشن کے بطور چی برس کی تاکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ کہیں ہمارا جو معاملہ ہے وہ توہین میں نہ چلا جائے سپریم کورٹ پاکستان میں جو ججز کی تائناتی ہے جب یکم فروری دو ہزار بائیس کو جسٹس گلزار جو سابق کی جسٹس تھے وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ جو باقی آنریبل ججز تھے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی جب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا معاملہ تھا پہلی خاتون جج تھی جن کو سپریم کورٹ پاکستان میں جج لائے جا رہا تھا اس وقت بھی وہ بھی چوتھے نمبر پہ تھی سنیورٹی لسٹ میں اور قاضی فیضی صاحب نے اور جو بار کانسل ہے انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی لیکن اس وقت جو آنریبل چیف جسٹس ہیں اس وقت کے جو گلزار صاحب اور پھر عمرتہ بندیال صاحبی ساتھ تھے جسٹس عجاز علیہ السلام صاحبی تھے اس وقت خوبصورت بات یہ تھی کہ حکومت پاکستان تحریکن صاحب کی تھی اس وقت جو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ بھی خالد جعوید خان صاحبی اور فروغ نسیم صاحب بھی وہ کھڑے تھے اپنے آنریبل ججس کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے آئیشہ ملک صاحبہ کا نام آ گیا بڑی کوشش کی تھی قاضی فیضی صاحب نے کہ آئیشہ ملک صاحبہ جج نہ بنے سنیورٹی کی وجہ سے کوئی ذاتی خلاف تو نہیں ہوتا ان کا ایک ماننا یہ ہے کہ جو سنیورٹی کی بنیاد پر ججس کو تائنات کیا جائے اور جو دوسری سائیڈ ہے عمرتہ بندیال صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب کوئی ہائی کورٹ کا جج آ آ گیا تو آ گیا اب اگلی چیز ہے کہ ہم اس کی جو کمپیٹنسی ہے وہ اس کی ججمنٹس ہیں کہ اس نے کتنی ججمنٹس دی ہیں کیونکہ جب ہائی کورٹ کا جج کو فیصلہ دیتا ہے تو وہ اوپر سپریم کورٹ میں آتا ہے سپریم کورٹ وہ ججمنٹ پڑتی ہے سپریم کورٹ کے نالج میں ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کا کون سا جج کیپیبل ہے اس میار کا ہائی کورٹ تک تو ٹھیک ہے اس میار کا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد جب ہائی کورٹ میں اگر کسی جج نے کوئی غلطی کی ہے یا اس کی ان ک کمپیٹنس ہے تو پتہ ہے نا کہ کوئی فورم تو سپریم کورٹ میں موجود ہے جب سپریم کورٹ میں اگر کوئی ایسا جج آ جائے گا تو پھر آگے تو کچھ نہیں ہے بس سٹاپ تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کا جج لینے کے لیے جو کرائیٹیریہ تو اس کو مزید میرٹ کو پر کرنا چاہتے تھے عمرتہ بندیال صاحب اور جسٹس گلزار صاحب اور جو پچھلا یہ پورا گزرہ ہے اب عائشہ ملک صاحبہ کو تو جج منا دیا گیا جسٹس محمد علی مزر صاحب جب ان کو تائناتی تھی ان کی تقرری تھی وہ سندھائی کورٹ کے جونئر جج تھے بڑی بڑی کوشش کی جاتی رہی اور یہاں تک کہ سندھائی کورٹ کی طرف سے جو سندھائی کورٹ بارسوسیشن ہے اس کی طرف سے زرداری عاصف زرداری اور یہ جو پورا ایک مافیا ہے یہ کوشش کرتے رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو جو آنریبل جج ہیں چیف جسٹس سندھائی کورٹ ان کو لانا چاہتے تھے سپریم کورٹ میں جج لیکن جسٹس گلزار صاحب بھی یہ سمجھتے تھے اور پھر امرت عطا بندیال صاحب اور خالد جعوید خان صاحب اٹھانی جلل صاحب کے وہ جو کمپیٹنسی ہے وہ جسٹس محمد علی مزر صاحب کو میرٹ کو پر لے آئے اب یہ دو تقررییاں ہوئیں اور یہ عمران خان کے دور میں ہوئیں اور اسی عمران خان کی قدر نہ کی گئی اور مافیاز کو ہمارے سر پر مسلط کیا گیا اور وہ مافیاز اب بلیک مل کرنا شروع ہو گیا عمرت عطا بندیال صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب معاملہ آیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور اس وقت حمزہ شہباز کے خلاف جب کیس پر سمات ہو رہی تھی اور اس وقت جو سپریم کورٹ بارسوزیشن کا جو کردار تھا وہ غیر جانبدار نہیں تھا اور پھر عدالت نے کہا کہ چونکہ حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ آیا اور ڈیپٹی سپیکر جو دوست مزاری کی رولنگ کو کل ادم قرار دیا گیا اس کا غصہ نکالا گیا یہ الفاظ تھے اونیربل چیف جسٹس کے کہ اس کا غصہ نکالا گیا کہاں پر جوڈیشن کمیشن کے اجلاس پر جو وہ اٹھائیس سپٹنمبر کو ہوا تھا اور جس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بڑی خراب بھی ہوئی تھی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اٹھائیس اگست کو ہوا تھا میرے خیال میں اٹھائیس سپٹنمبر نہیں اٹھائیس اگست کو تو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا خطوط کا اور وہ خطوط آتے رہے پہلے کاظیف حضیصہ صاحب نے خاطر لکھا پھر جو جسٹس تاریک نے خاطر لکھا پھر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ آر ڈیو ہی پبلک کر دی جس میں ساری چیزیں سامنے آگئی تھیں اور جس میں اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہن جی جو ابھی جلا سے اس کو پوسپون کر دیا جائے اب یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ بتا رہی تھیں کہ جو اس امپورٹنٹ یہ جب بھی آتے ہیں یہ ہمیشہ اداروں کے درمیان اخلافات پیدا کرتے ہیں اور اداروں میں شہباز گل کو تو اس وجہ سے رگڑ دیا گیا اس نے کوئی بات کی کہ جی بغاوت بغاوت اصل تو یہ کرنے والے ہیں چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں یا عدالتیں ان کے درمیان بغاوت کرنے والے یہ لوگ ہیں اب ایک ملاقات ہوتی ہے جو ہمارے ایٹارنی جنرل نے اشتر عصاف صاحب اور ساتھ ان کے وفا کی وزیر قانون ان کی بات ہوتی ہے اور وہ یہ بات کرتے ہیں عدالت کے سامنے اور عمر عطا بندیال صاحب سے وہ ملاقات کرتے ہیں کل یہ ملاقات ہوتی ہے اب ذرا یہ کہتے ہیں اور آپ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آنربل سپریم کورٹ کے لیے پانچ ججز کی تقرری جو چیئرمین ہیں سپریم جوڈیشل کمیشنہ پاکستان کے ان پر دباؤ ہے تین ججز نے سٹرنگ ججز سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے اور ممبران جوڈیشل کمیشن نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کہہ رہے تو جب اس حد تک معاملات ہوں اور پانچ ججز کو تائینات بھی کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک دباؤ تو ہے اب اس دباؤ کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ لوگ گئے تھے اور جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں نیپ ترمیم کے حوالے سے اور جیسے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ لوگ جو حمزہ شہباز کا فیصلہ تھا اس کے بعد بلیک میل کر سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے جلاس میں تو یہ اب کیوں نہیں کر سکتے یہ حکومت کسی حد تک بھی جا سکتی ہے اور یہ حکومت جو ججز ہیں ہمیشہ سے عدالتوں پر دباؤ اور عدالتوں پر حملے کرتے آئے ہیں اور ان کی جو یہ روش ہے وہ کوئی آج کی نہیں ہے یہ روش پرانی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم کورا پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کیا وہ نیپ قانون جس جو موت ہے اس جو رجیم ہے جو امپورٹڈ رجیم ہے اس کے لیے یہ جو نیپ ترمیم کا کلدم ہونا موت ہے موت مریم نواز بھی اسی بنیاد پر علیف لے کے گئی ہیں نواز شریف کو بھی اسی بنیاد پر علیف ملے گا شہباز شریف کو بھی اسی بنیاد پر علیف ملے گا زرداری کو بھی ملے گا تو یہ ان کے لیے ان کا کل اگر مقصد تھا جہاں عربوں روپے مزید لوٹنا تھا وہاں پہلے عربوں روپے بچانے تھے گیارہ سو عرب روپے کے کیسز تھے جو ساروں کے ماف ہوئے اب ان کو اس بات کا پتہ ہے اور یہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس پر اب اعتزاد حسن صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کے حوالے سے بڑا ہی حولناک انکشاف کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججزوں کی تقرری نہ ہونے کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے نواز شریف پیچھے بیٹھ کر اپنے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کانسل کے نمائندے کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہوئے عمر عطا بندیال صاحب کو کسی بھی صورت میں اپنی نامزدگیوں کو تقرری نہیں ہونے دیں گے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ہمارے وزیر قانون ہیں پانچ ججزوں کے نام جو مسترد کیے گئے اس میں اٹارنی جنرل وزیر قانون اور جو پاکستان بار کانسل کا نمائندہ ہے ان تین لوگوں نے ججوں کے نام پر مخالفت کی اور یہ تینوں نواز شریف کے لوگ ہیں یہ کہنا ہے اعتزاز حسن صاحب کا اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ میں قاضی فائزہ صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑے لائک جج ہیں لیکن وہ کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا مجھے تکلیف ہوئی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سٹنگ ججز خطوط لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹریڈیشنز تھی روایات تھی آپ ایک ہی بینچ میں اکٹھے بیٹھے ہیں آپ صبح و شام اکٹھے بیٹھتے ہیں اور یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خطوط لکھیں اور وہ پہلے میڈیا کو جاری کریں اور میڈیا کے بعد وہ چیف جسٹس آپ تک پہنچے جو چیرمن ہے جوڈیشنل کمیشنر پاکستان کے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آئین اور قانون کا مطابق معاملات نہیں ہو رہے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا مجھے افسوس ہوا جب چیف جسٹس آپ کو خط لکھے گئے چیف جسٹس آپ کے خطوط پہلے میڈیا کو جاری کیے گئے اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آگے لائی گئیں اب جو یہ معاملہ ہے یہ تزاز حیثن صاحب آپ جانتے ہیں کہ تزاز حیثن صاحب نے کل بھی یک انکشاف کیا اور اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی بولے جو کبھی نہیں بولے تھے اب دوسری چیز یہ ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے اور آج بھی پندرہ کو بھی اور یہ جوڈیشل کمیشن اور پاکستان کے اجلاس ہے تیرہ جو ججز ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے یہ کون سے ججز ہیں یہ جو ایڈیشنل ججز ہیں لاہور آئی کورٹ کے جن کو مستقل کرنا ہے اب اس بنیاد پر بھی اور یہ آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ بارگیننگ کرتی اور اپنے مرضی کے جج لگوانے کے لیے وہ اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پہلے کچھ نہیں ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے ووٹرز ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے ہر جگہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اس کا وہ فائدہ لیتے ہیں اور وہ چالیس سال سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اور وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہر بار ان کو موقع دے دیا جاتا ہے اور ہر بار ان کی بارگیننگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ انہوں نے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے پاس رکھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بنیاد پر وہ بلیک میل کرتے ہیں یہ اب معاملہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں کوئی دوسری رئے نہیں ہے کہ ایسا کوئی معاملہ جو نیب قانون کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ بلیک میل کریں گے یہ بار گیننگ کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کوئی قیامت نہیں آگئی پانچ لوگ نہیں ہوں گے پہلے بھی سپریم کورڈ میں لوگوں نے بڑا انتظار کیا لیکن اگر حکومت بلیک میل کرے یا بار گیننگ کرے اور اس میں عوام کو کہیں نقصان ہو تو وہ ایسے ججز کی دائناتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ اس کو پھر پینڈنگ رہنے دیں اگر یہ ایسے چلتا ہے تو چلنے دیں ایک دو ماہ ہیں اللہ کرے گا جو غلطیاں ہوئی ہیں سب سے تو اللہ کرے گا وہ صدر جائیں گی اور جو یہ ان سے جان چھوٹے گی اور پھر اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور نواز شریف کی جو بدماشی ہے جو وہ اس وجہ سے ججز لانا چاہتے ہیں کہ وہ اپن تحیات محلی کے لیے پھر فل کورٹ بینچ بنوائیں گے اور وہاں چاہتے ہیں میکسیمم ان کے لوگ ہوں یہ ان کا مقصد ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا ہمیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات